اسلام علیکم میں ہوں عرشد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں عرشد ولوگ دنازین اکرام میں اس وقت موجود ہوں باری میں بارانی اگریکلچرل ریسرچ انسیٹیوٹ چکوال اور میرے ساتھ ہے سینئر سائنٹسٹ اکیل فیروز صاحب اور ان کی خصوصی کہلیں کہ دعوت پہ میں ادھر آیا ہوں اور ایک اور بات ان کا چینل بھی ہے بہت زبردست انفرمیشن آپ کو ملے گی آپ اس چینل پہ جائیں سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی ضرور پریس کریں اور لیٹسٹ انفرمیشن جتنی بھی ہے باغات سے متعلق فروٹ سے متعلق وہ آپ کو ان کے چینل پہ دیکھنے کو ملے گی حضورے والا آپ جس جگہ مجھے لے کے آئے ہیں بہت ہی خوبصورت سا یہ پیڑ ہے اور ریڈ کلر کا یہ فروٹ ہے مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آرہی یہ کیا چیز ہے سیب ہے یہ آلو بخارہ ہے یہ کیا چیز ہے اچھا یہ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا فروٹ ہے اصل میں یہ پہلے پاکستان میں موجود نہیں ہے تو یہ ہم فرس ٹائم لے کے آئے ہیں یہ ہم اٹلی سے لے کے آئے ہیں تو یہ پاکستان کا ایک نیا فروٹ ہے اسے کہتے ہیں نیکٹرین نیکٹرین اس کی شکل آپ دیکھیں اس کی شکل سیب کے ساتھ ملتی ہے اس کی شکل آلو بخارہ کے ساتھ ملتی ہے بالکل بالکل تو لوگ اس کو کچھ لوگ سیب سمجھتے ہیں کچھ لوگ سیب سمجھتے ہیں میں دور سے سیب بھی میں سمجھا سیب لگا ہوا ہے یہ نیکٹرین ہے یہ ہم لے کے آئے تھے اٹلی سے ہمارا ایک پروجیکٹ تھا ہائیولی فروٹ کرافٹس کا اس میں ہم ڈیفرنٹ فروٹس لے کے آئے تھے اس میں یہ فروٹ بھی آیا تھا بہت خوبصورت ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا اس کے بارے میں بات کریں اس کے فوائد کتنے ہیں جب آپ وزا کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں پہلے تو یہ بتائیے گا اچھا یہ رچ سورس آف ویٹامن سی ہے اچھا جی اور اس میں منڈرالز اور نیٹرینٹس اتنے زیادہ ہیں کہ آپ صرف سوچ سکتے ہیں اچھا اس کا جو جوس ہے وہ بہت ہی مزدار جوس بنتا ہے آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں فریش بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ ایک دو دن رکھ لیں جس طرح سے آپ آڑو کو رکھتے ہیں تو یہ سوفٹ ہو جاتا ہے پھر اور ہی مزہ ہوتا ہے اس کا اچھا اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے اس کو چوری سے کھاٹا جائے گا یا اسی کھا لیں جیسے کھانے کا کونزو طریقہ ہے جیسے آپ کا دل کرے آپ کھا سکتے ہیں جب آپ باغ میں موجود ہوتے ہیں تو پھر چوری کا کنسپٹ نہیں ہوتا جب آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو پھر آپ نے چوری سے کھانا ہے پھر اس کے آداب ہوتے ہیں اچھا یہ کتنا عرصہ ہو گیا جی آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اس پروجیکٹ پہ یہ دوزار سولہ میں یہاں پہ ہم نے اس کی پلانٹیشن کی تھی اچھا ہے تو یہ بڑا ہی جلدی فروٹنگ پہ آ جاتے ہیں اچھا ہے اگلے سال یہ اس میں کچھ چاندہ نے لیا ہے اس سے اگلے سال کچھ زیادہ لیا ہے تین سال میں یہ بھرپور پیداوار دینا شروع کر رہتا ہے اور آپ اس کی پیداوار دیکھیں کہ یہ گچھوں کی شکل میں فروٹ ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہے جی ماشاءاللہ یہ بھرا ہوا ہے اور تین تین چار چار من فروٹ لگتا ہے اچھا بہت زیادہ فروٹنگ ہوتا ہے اس کی ایج کتنی ہے اس پیڑ کی یہ دوزار سولہ میں لگا ہے یہ سات سال کا تقریب بنا پہتا ہے ماشاءاللہ اور ہر سال اسی طرح بھرا ہوتا ہے یہ ہر سال اسی طرح سے بھرا ہوتا ہے سردیوں میں جب یہ پتے گرا دیتا ہے تو ہم اس کی پروننگ کرتے ہیں اس کی کٹائی کرتے ہیں تاکہ زیادہ جو فروٹنگ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ پودے جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں جو شاکھیں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں فروٹ کے لوڈ سے باقی چیزوں میں تو آپ مالٹے میں عام میں ہوتا ہے کہ فروٹ کم لگا ہے اس کو زیادہ کیسے کریں یہ اس میں ہوتا ہے کہ فروٹ زیادہ لگتا ہے اس کو کم کیسے کریں مطلب ہے اتنی اس کے اوپر جو فروٹنگ ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اب یہ بڑا پپولر ہو رہا ہے پاکستان میں جو بڑے سٹورز ہیں ہمارے وہ سارے جو سٹورز ہیں ان کے اوپر اب یہ آپ کو نظر آتا ہے پہلے امپورٹنڈ نظر آتا تھا اب یہ آپ کو انشاءاللہ لوکل نظر آتا ہے کیا بات ہے یہ ہمارے کتہ پوٹھوہار گئے ہیں جی کتہ پوٹھوہار گئے اور مزے کی بات یہ کہ یہ پورے پنجاب میں کامیاب ہے اچھا ویسے ہمارے کنسپٹ ہے کہ یہ جو آڑو ہے آل بخارہ ہے خوبانی یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری ہوتی ہیں ٹھنڈے علاقوں میں لیکن یہ ایسا فروٹ ہے کہ جو آپ کے گرم علاقے ہیں جنوبی پنجاب میں بھی یہ کامیابی سے کاشت ہو رہا ہے ماشاءاللہ اچھا اس کو پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی کسی حشرات کا بھی عملہ ہو سکتا ہے یا کوئی بیماری بھی لگ سکتی اس کو بلکل جی اس کو جو پانی کی ضرورت ہے یہ آڑو اور یہ نیکٹرین ان کو پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے اس کو زیادہ پانی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب اس کے اوپر فروٹ موجود ہوتا ہے صحیح صحیح کیونکہ فروٹ کی جب گروت ہو رہی ہوتے تو اس کو زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے ورنہ یہ کوئی اتنا واتر لونگ پلانٹ نہیں ہوتا میں تو روکتا ہوں کہ اس کو زیادہ پانی اگر آپ دیں گے تو آپ کے پودے مر جائیں گے زیادہ اوور ایڑکیشن یعنی یہ ہمارے خاص کر جو ہمارا یہ پوٹوار ریجن ہے اس میں اچھے طریقے سے یہ کاش کر سکتا ہے دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ اس کو کیڑے اور بیماریاں تو کیڑے اور بیماریاں اس کے اوپر آتے ہیں اس کے اوپر ایفیڈ کا اٹیک ہوتا ہے جب اس کی گروت شروع ہو رہی ہوتی ہے نئی پوٹ شروع ہوتی ہے اس ٹائم اس کے اوپر ایفیڈ کا اٹیک ہوتا ہے جسے ہم سوس تیلا بھی کہتے ہیں تو وہ ایک سپری امیڈا کلوپریٹ کا آپ کرتے ہیں تو اس سے کنٹرول ہو جاتا ہے اور جب یہ پکنے کے ٹائم پہ آتا ہے اس ٹائم پہ اس کے اوپر فروٹ فلائی کا اٹیک ہو سکتا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی ہم نے یہاں پہ اس کے جو فیرمون ٹریپس ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جو میل فلائیز کو اٹریکٹ کرتے ہیں مطلب ہے جو ارگینک طریقہ ہے کہ اس کو آپ سپری انگ نہیں کرنی پڑتی اس سے آپ اس کو میل فلائیز کو ادھر کابو کرتے ہیں اور جو اس کی فی میل فلائیز ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر انڈے دیتی ہیں وہ اس کو آکر پنکچر کرتے ہیں اس کے اندر انڈے دیتی ہیں اس میں سے وہ کیڑے نکلتے ہیں جب ہم فروٹ کاٹتے ہیں اندر سے کیڑا نظر آتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی ایک وہ کیمیکل ہے ویسے آپ جو عام گوڑ ہوتا ہے کالا گوڑ اس کا شیرہ بنا لیں پٹسن کی بوری لیں جو گندم والی بوری ہوتی ہیں پٹسن کی بوری کا ایک ایک فٹ کا پیس کریں ایک ایک کڑ میں چار سے پانچ پیس اگر وہ آپ رکھ دیں اور اس کے اوپر وہ شیرہ ڈال دیں اس کے اوپر آپ کو انسیکٹی سائیڈ ڈال دیں پرائی کلورو فان ہے ویسے اس کے اوپر ڈال دیں تو جو مہدہ مکھی ہوتی ہے اس کو انڈے دینے کے لئے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے تو جو گوڑ کا شیرہ ہے وہ پروٹین ہے وہ وہاں سے جب وہ گوڑ کے شیرے سے پروٹین لینے آتی ہے تو جو انسیکٹی سائیڈ ڈالی ہوتی ہے اس کے ساتھ چپک جاتی ہے اور وہ اس کا خاتمہ کر دیتی ہے تو نیچرل طریقے سام اس کا کنٹرول کر رہے ہیں تیسری باج ہے کہ اس کی صفائی رکھیں نیچے اگر کوئی گلو فروٹ آپ کو نظر آتا ہے اسے پک کر لیں اگر کوئی خراب نظر آتا ہے اس کو پک کر لیں تو یہ دو تین چیزوں کا اگر آپ خیال کریں تو اس کو بھی آپ کامیابی سے کب کر سکتے ماشاءاللہ اس ٹریپ کو بنانے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے آپ باقی کو ڈبے شاہ پہ نہ بھی لینا چاہیں تو یہ عام جو کول ڈرنکس والی باٹلز ہیں یہ لے کے اس کے اوپر ٹاپ پہ یہاں پہ آپ ہولز کر دیں ہولز اتنے ایک ہوں کہ جو مکھی ہے وہ آسانی سے اس کے اندر جا سکے اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے یہ کارٹن ڈالی ہوئی ہے یہ کارٹن کے اوپر ہم نے میتھائل یوجینول لگایا ہوا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی انسیکٹی سائٹ بھی لگائی ہوئی ہے تاکہ جو مکھی اندر آئے وہ یہاں سے نکل کے جانا سکے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری اس کی جو مکھییں ہیں یہ جو فروٹ فلائی ہیں یہ یہاں پہ اس کے اندر ایک دفعہ آئی ہیں اور یہاں سے پھر نکل نہیں سکیں یہ دیکھیں یہ جو باٹل ہے یہ بری بڑی ہے یہ جو کارٹن ہے یہ تقریباً ایک ہفتہ یہاں پہ چل سکتی ہے ایک ہفتے کے بعد اس کے اوپر ہم میتھائل یوجینول جو ہے وہ دوبارہ لگا دیں گے تو پھر یہ اس کو اٹریکٹ کرتی رہے گی اس پہ پھول کا بات ہے پھر فروٹ کا بات ہے اچھا یہ بڑی سبردست چیز ہے اگر آپ مالٹے میں دیکھیں تو مالٹے میں جو فلاورنگ ہوتی ہے وہ فروری مارچ میں فلاورنگ ہوتی ہے اور اگلے جنوری فروری تک وہ ٹائم لیتا ہے پکنے میں تیار ہونے میں تقریباً ایک سال کی قراب ہوتی ہے یہ دو سے تین مہینے کی قراب ہے اس میں فروری کے انڈ میں فلاورنگ ہوتی ہے اور آج پندرہ مئی ہو گیا پندرہ مئی کو یہ فروٹ بلکل ریڈی ہے مطلب پندرہ مئی کو آپ بلکل اسے وہ ہر ویسٹ کر کے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں دو ڈائی مہینے میں اس کی مطلب ہے ایرکوالی کا خرچہ بھی کم اس کے اوپر انسیکٹ ڈیزیز کا اٹیک بھی اس حساب سے وہ بھی کم ہوگا تو آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ کم ہوتا جائے گا اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے اس کا ذائقہ بڑا زبردست ہوتا ہے باقی آپ اس کو ٹیسٹ کر کے خود ہی بتائیں گے واہ جی واہ کیسا جی مزہ آیا یا نہیں آیا میں کہتا ہوں ناظرین میٹھا بھی ہے ہلکا سکھٹا بھی ہے لیکن ذائقہ اس کا آڑو کی بھی جلک ہے اس میں ہلکی سی مجھے نہیں سمجھا رہا لیکن یقین کریں جی یہ آڑو اور آلو بخارے کے درمیان کا ایک آپ کو فروٹ کا ٹیسٹ محسوس ہوگا ایک بلینڈ ہے کیا بات ہے جی یہ کب تک رہے گا جی یہ اب بس ہفتہ باقی اور ہے اب کیونکہ فل تیار ہو چکا ہے تو اب اس کو ہر ویسٹ کریں گے اور پھر انشاءاللہ اگلے سال ماشاءاللہ اس کا سائز بھی ریزنیبل آئیے دیکھیں اس کی اسٹری میں نے ویسے تھوڑی سی پڑھی ہے یہ تو چائنہ سے سٹارٹ ہوا چار ہزار سال پہلے اور چلتا چلتا ایران میں آیا ایران سے یونان یونان سے اٹلی اور اب پاکستان میں آئیے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ چین سے یہ ایران گیا پاکستان آنا چاہیے ہم وہ جورب سے لے کے آیا نا تو اب اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوگی واہ جی واہ بہت ٹیسٹی ہے جی اور اگر کوئی باغ لگانا چاہے تو آپ اس کو ایکسپورٹیز بھی دے سکتے ہیں بلکل جی ہم ہر وقت دستیاب ہیں تو ایکسپورٹیز بھی ان کے لئے اور پودے بھی آسانی سے دستیاب ہیں پودے ہمارے پاس ہوتے ہیں جنوری فروری میں پندرہ جنوری سے پندرہ فروری اس کا بڑا لیمیٹیڈ سر ٹائم ہوتا ہے آڈو کا نیکٹرین کا ان چیزوں کا لیمیٹیڈ سر ٹائم ہوتا ہے پندرہ جنوری سے پندرہ فروری کے درمیان ہم پودے دیتے ہیں لیکن دسمبر میں اگر لوگ ہمارے سے رابطہ کریں گے تو پھر ان کو ہم جنوری فروری میں انشاءاللہ پودے دیں گے اچھا یہ بتائیے گا کہ کتنے اکڑ پہ ایک باغ لگانا چاہیے اور پودوں کا آپس میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے ایک اکڑ میں تقریباً آپ کے پندرہ بھائی پندرہ پہ تقریباً دو سو پودے آتے ہیں اچھا پندرہ فٹ پودے کا پودے سے فاصلہ پندرہ فٹ لائنوں کا لائنوں سے فاصلہ صحیح تو دو سو پودے آپ ایک اکڑ میں لگا سکتے ہیں صحیح آپ نے جو پوچھا کہ کتنی اکڑ جونی چاہیے یہ بہت ہی زبردست سوال ہے وہ اس لئے کہ اگر آپ صرف ایک اکڑ لگاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا ایکسپنس زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کوئی بندہ رکھیں گے اس کی منتھلی اس کی پی بھی ہوگی تو وہ آپ کا ایکسپنس پورا نہیں کرے گا اگر آپ مینیمم پانچ اکڑ کا باغ لگاتے ہیں چاہے اس میں ایک اکڑ نیکٹرین ہو ایک اکڑ آپ لگا لیں پیچز کا لگا لیں کوئی گریفز لگا لیں تو فائیو اکڑ جو بلاک ہے وہ کم از کم ہونا چاہتا ہے اس سے آپ کا جو پروفٹ ہے وہ بڑے گا اچھے یہ اگر کوئی لگائے تو کیجی کس طرح بگ سکتا ہے یعنی کہ اب فرض کریں میں کہ تنجھے میں باغ لگانا چاہ رہا ہوں ہر بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ انویسمنٹ کرے تو اس کو پروفٹ بھی اچھا ہو اس کا پروفٹ بھی اچھا ہوگا اس کا پروفٹ بہت اچھا ہے ایک تو اس کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے صحیح وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پودے آپ کو تین چین چار چار مند کے پودے نظر آ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ پاکستان کا نیا فروڈ ہے پاکستان کی مارکریٹ میں ابھی تک اویلیبل نہیں ہے صرف سوپر سٹورز پر دستیاب ہے صحیح تو آپ اس کو جیسے میں نے بتایا کہ آپ اس کی ہوم ڈیلیوری کر سکتے ہیں اپنا پیج بنا لیں اس سے سوشل میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں آن لائن آپ کو دیں اس میں تو بہت اچھا ریٹ ملتا ہے لیکن جب آپ منڈی میں جاتے ہیں تو پھر وہ ریٹ ملتا ہے اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں صحیح صحیح تو بہتر یہی ہے کہ بندہ خود سیل کریں خود سیل کریں صحیح آپ اگر مین روڈ پہ جائیں گے تو آپ کو مختلف سیل پوائنٹ نظر آئیں گے پیچز کے سیل پوائنٹ خاص کر ہم نے بنوائے ہوئے ہیں نیکس منتھ میں گریپس کے سیل پوائنٹ بن جائیں گے تو ہم فارمرز کو پرموٹ کریں کہ اپنا جو فروٹ ہے وہ خود سیل کریں اپنا سیل پوائنٹ بنے اس میں نہ آپ کا کمیشن ہوگا نہ ہی آپ کی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہوگا نہ ہی آپ کی پیکنگ کا خرچہ ہوگا اور خریدار کو بھی مناسب قیمت میں ملے گا خریدار کو بہت اچھے ریٹ پہ وہ مناسب ریٹ پہ تصیاب ہوگا صحیح صحیح تو ناظرین اکرام یہ تو مزید دس ایک دن چلے گا تقریباً دس ایک دن تک ہے جی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں بہت یونیک ٹیسٹ ہے اس کا بہت مزیدار جی ناظرین آپ کو آج کے بلا کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نئے جگہ کسی نئے مقام پر کسی نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ